پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حضرت یوٹیوب پر شبنم صاحبہ ہیں انہوں نے ہمیں ابھی ڈونیشن بھی دیا اور انہوں نے پوچھا ہے کہ قبر کو پکا کرنے کے بارے میں پوچھا ہے میرے پاس پورا ڈیٹیل سوال نہیں ہے لیکن قبر کی پکا کرنے کا اور اس معاملے میں کچھ پوچھا ہے شریعت کے مطابق جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی آپ نے ڈونیشن بھی دیا اللہ تعالی جو اس کو کئی سو گناہ بڑھا کے آپ کو اس کا دنیا آخر میں بدراتا فرمائے اور آپ حضرت جو اس حوالے سے تعاون کرتے ہیں رحم ٹی وی کے ساتھ سب کے لئے میں دعا گو ہوں اللہ آپ کو ظاہری باطنی برکتی عطا فرمائے باقی قبر کی حوالے سے آپ پوچھیں قبر پکا کرنے کے حوالے سے ظاہر ہے کہ قبر کو پکا کرنا ہی انٹوں کے ساتھ پتھوں کے ساتھ جو ٹوٹلی پورا پکا کر لینا اس کی تو اجازت نہیں ہے یہ تو جائزی قبر کو جو ہے وہ کچھا رکھا جاتا ہے اور ایک اونٹ کی کوہان کی مقدار جو ہے اس کو بلند رکھا جاتا ہے اور وہ جو ہے کچھی قبر وہاں سرحانے کی طرف نشان کے طور پتھر وغیرہ رکھ دیا جائے کہ سرحانہ ادھر ہے پاؤں ادھر ہیں اور اس پتھر کے اوپر نام وغیرہ کی تختی اگر لگا دی جائے اور اس کی تاریخ وفات پیدا ہے جو ڈیٹیل لکھتے ہیں لوگ اس طرح کی تختی لگانے کی بھی بطور علامت کی اجازت ہے تو بلکل لگا سکتے ہیں باقی اگر وہاں کی زمین کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ بیٹھ جاتی ہے تو پھر اس قبر کے دائیں بائیں ایریہ کو پکا کر سکتے ہیں بیچ میں اصل قبر کچھی رہے دائیں بائیں ایریہ جو ہے اس کو آپ پکا پختا کر سکتے ہیں سنگ مرمر سے کریں یا جو انٹوز کے ساتھ کریں تو وہ پکا کر لیا جائے تو اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے مین بیچ کی جو قبر ہے اس کو کچھا رہنا چاہیے اور باقی اس کی سرانے کی طرف تختی لگا سکتے ہیں جس کو پر نام وغیرہ اور دعا وغیرہ کوئی ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے تو اس میں کوئی مذاقع نہیں اس انداز سے قبر کو بنایا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے بہت شکریہ